اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتُهُ سَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اِيُّ الَّذِينَ عَمْرُوا صَلَّهُ عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا حق کا پیغام دون تو دون کیسے میں کوئی عالم و عدیب نہیں و میرا مفهوم بس سمجھ لیں آپ میں کوئی شائر و خطیب نہیں اور الفت کے ہر چراک کی لو کو بڑھائیے یعنی نفاق و بغض و حسد کو مٹائیے اور علم و عمل سے کعبہ دل کو سجائیے پھر مجلس حسین میں تشریف لائیے اور کوئی یہاں نشر ہے نہ کوئی فساد ہے ہر کلمہ گو کو دعوتِ صد اتحاد ہے وہ کہتے ہیں اتحاد کیسے یہ بتائیے ٹوٹے ہوئے دلوں کو ملانا سکھائیے اور ہائے کون کس مذہب کا یہ سب بھول جائیے اور ہر ایک کے غم کو اپنا سمجھ کر اٹھائیے اور دینِ خدا کا اصل میں پیغام ہے یہی اور لائے تھے جو رسول وہ اسلام ہے یہی اور مانا کہ تم سے کوئی خطا تو ہوئی نہیں حقبات پھر بھی تم سے عدا تو ہوئی نہیں اور اس ممبرِ رسول پا آنے سے پیشتر سوچو کوئی نماز خضا تو ہوئی نہیں اور نماز دین کے چہرے کی وہ عبارت ہے کہ جس میں کرمہِ توحید کی طہارت ہے اور اسی کے کاندھو پا اسلام کی عمارت ہے یہی رسول کو میراج کی بشارت ہے اور نماز فاتحِ بدرو ہنین سے پوچھو نماز کیا ہے شاہِ مشرقین سے پوچھو اور چلو جہاں بھی چلو حق کی بات لے کے چلو اصولِ دین کی الگ کائنات لے کے چلو جو بعدِ موت ملے وہ حیات لے کے چلو بس اہلِ بیت کے آلاف صفات لے کے چلو اور غمِ حسین بھی کرتے رہو بقا کے لیے اور نماز روضہ نہ چھوڑو مگر خدا کے لیے اور کیا ہے نماز اس کو پیمبر سے پوچھئے نیز الولاغہ علم کے دفتر سے پوچھئے یا پھر کتابِ خالقِ اکبر سے پوچھئے اور مسجد میں اس کو حیدرِ سبزر سے پوچھئے اور میدانِ جنگ میں مالی کے اسٹر سے پوچھئے المقتصر رسول کے گھر بھر سے پوچھئے اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز کیا بیشتی ہے اور کیا بیشتی ہے سبتِ پیمبر سے پوچھئے یا اس سے پوچھئے جو محافظ تھا دین کا اور سجدوں سے جس نے پایا علاقہ ساج دین کا درہب سجدوں سے پوچھے